موسیقی عام طور پر مونسپل الیکشنز کی اہمیت شہر کی حد تک ہوتی ہے یا پھر ریاست میں انہیں اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن جی ایچ ایم سی الیکشنز کو خومی سطح پر اہمیت حاصل ہونے لگی ہے اس کی بنیادی وجہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جانب سے بڑے بڑے خائدین کو جی ایچ ایم سی الیکشنز کی تشہیر کے لیے شہر حدرباد روانہ کرنا بن چکی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی اپنی انتخابی مہم کے دوران بھاگی لکشمی مندر کو کافی اہمیت دے رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تاریخی چارمینار کے دامن میں موجود بھاگی لکشمی مندر جسے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے ایک غیر مجاز دھانچہ خرار دیا ہے غیر خانونی دھانچہ خرار دیا ہے اور یہاں تک ایسای نے کہا ہے کہ اگر یہ دھانچہ تاریخی چارمینار کے دامن میں موجود رہتا ہے تو چارمینار کو کبھی بھی مستقبل میں کبھی بھی یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیش ٹیگ حاصل نہیں ہو سکے گا یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیش ٹیگ اگر کسی تاریخی عمارت کو حاصل ہوتا ہے تو نہ صرف وہ تاریخی عمارت بلکہ وہ شہر کافی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے وہ یونیورسل سطح پر گلوبل لیول پر شہر کی منفرد شناخ ہونے لگتی ہے لیکن بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جانب سے تاریخی چارمینار کے دامن میں موجود بھاگی لکشمی مندر کو جس انداز میں اہمیت دی جا رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اے ایس آئی مستقبل میں کبھی اب اس دھانچے کو وہاں سے ہٹانے کے موقوف میں نہیں ہے بھاگی لکشمی مندر کا دورہ کرتے ہوئے پوجا کرنے والے بی جے پی خائدین میں نہ صرف ریاستی صدر بی جے پی ہیں بلکہ دو دن قبل نرندر موڈی وزیر آزم ہندوستان کے بھائی پرحلاد موڈی نے بھی بھاگی لکشمی کا دورہ کرتے ہوئے پوجا کی آج وزیر داخلہ ہندوستان امیت شاہ نے حیدرباد میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز تاریخی چارمینار کے دامن میں واقع بھاگی لکشمی مندر میں پوجا کے ساتھ کیا ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی تاریخی اہمیت و انفرادیت ہے یہاں پر جن حکمرانوں نے حکومت کی انہوں نے ایسے خلے ایسی عمارتیں تعمیر کی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے آج بھی سیاہ دنیا بھر سے ہندوستان آتے ہیں ان میں ایک تاریخی عمارت چارمینار کی ہے جہاں سیاہوں کی بڑی تعداد مختلف ممالک سے پہنچتی ہے شہر کے اس علاقے کو بھارتی جنتہ پارٹی نے جی ایچ ایم سی الیکشنز میں اپنی انتخابی مہم کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے جبکہ تاریخی چارمینار کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جی چمسی الیکشن کے لیے دالے گئے ووٹ کی گنتی کا آغاز کل صبح آٹھ بجے سے کیا جائے گا جو کہ گنتی مکمل ہونے تک جاری رہے گی آپ کو بتا دوں کہ دیر سو ڈیوزن کے لیے اس مرتبے گیارہ سو باویس امیدواروں نے اپنی خسمت آزمہ رہے ہیں جس میں سے دیر سو کامیاب خرار دی جائیں گے دیکھتے ہیں عوام نے کسے اپنا خیمتی ووٹ دے کر کامیاب بنایا ہے ان سب پر اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمارے نمائندے کاؤنٹنگ سنٹرز پر موجود رہیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایمکی ڈیوزن کو آپ ضرور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور جو حضرات اسے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے پیچ کو ضرور لائک کریں میں محمد قلوزمہ آپ سے جیچ ایم سی الیکشن کے ساتھ تمام اپ ڈیٹ کے ساتھ بنا رہوں گا